مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوشت آپ کا دوست عبدالکریم آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں مہترم ناظرین ہم آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور شیخ علمی جواب دیتے ہیں جس کے ذریعہ سے ہماری اور آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی ہے مہترم ناظرین آئیے ہم شیخ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہم اپنے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ مہترم ناظرین آئیے بلا تاخیر سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے زندگی کے مختلف موضوعات سے متعلق جوابات شیخ کے ذریعہ سے سنتے ہیں آج کا پہلا سوال پوچھو تو صحیح کا شیخ ایک لڑکی کا چہرہ جل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ کافی بدصورت دکھائی دیتا ہے کیا وہ اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا سکتی ہے شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں اگر کسی حادثے میں اس کا چہرہ جل جاتا ہے مان لیجے تیزاب سے یا آگ سے اور ڈاکٹر لوگ اس کی پلاسٹک سرجری کر کے اس کو پہتر کر سکتے ہیں تو کرا سکتے ہیں اس کی اجازت ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے اچھا چہرہ بنایا تھا لیکن وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا اسی کو بنانے کے لیے اچھا کرنے کے لیے ہم اگر کوئی اخدام کرتے ہیں تو شریعت اس سے منان نہیں کرتا بلا وجہ تغییر خلق اللہ یہ منع اور اس میں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز میں عہب نکالنا ہے یہ حضرت شریعت نے اس کو منع کیا ہے بلکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ حادثاتی طور پر ہوتی ہے شریعت نے ان کو منع نہیں کیا جزاک اللہ خیش ہے محترم ناظرین ابھی ہم نے شایخ سے سنا کہ اگر کسی بھی لیڈی کا چہرہ جل گیا حادثاتی طور پر یہ اکثر نیوز چینل سے سننے میں آتا ہے کہ فلاں لیڈی کے چہرے پر تیزا فینک دیا گیا چہرہ بسورت ہو گیا تو اسی خواتین کے لیے اسلام آسانیہ پیدا کرتا ہے اور وہ اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ اپنے چہرے کی پلاسٹک سجری کرا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں محترم ناظرین آئیے شیخ کی خدمت میں ہم اگلا سوال آڈیو کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ بہتر ہوتا ہے بچے کے حق میں بھی اور زچہ کے حق میں بھی شریعت نے جب یہ کہا ہے کہ بچے کو دو سال دودھ پلائیں تو دو سال دودھ پلانے کی بات شریعت نے کہہ کر گویا کہ زچہ اور بچہ دونوں کی صحت کا پورا خیال لکھا ہم اگر اپنی جلدوازی میں یا خرمشتی میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے تو آپ دیکھئے کہ ایک طرف تو بچے پر اس کی صحت پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے اور دوسری طرف زچہ پر بھی اس کا غلط اثر پڑتا ہے وقت سے پہلے اچھی خاصی صحت مند خاتون بوری لگنے لگتی ہے بیمار محسوس ہوتی ہے اترہ اترہ کی بیماریوں سے بیڑت ہو جاتی ہے بچہ بھی تندرست نہیں ہو پاتا کیونکہ ماں کے دودھ میں جو غزائیت ہے وہ بچے کی اس عمر میں کسی اور چیز میں نہیں محسر آتی ہے اب رہی یہ بات کہ ہو گیا دوسرا بچہ دوسرے سال میں آ گیا ایک بچے نے ایک سال تک ہی دودھ پیا تو اس کا چھڑائیں گے کہ نہیں چھڑائیں گے تو اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب تک دودھ پیتا رہتا ہے استقرار حمل نہیں ہوتا یہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا نظم رکھا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پینے کی حالت میں بھی استقرار حمل ہو جاتا ہے تو اگر ہو گیا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کمزور ہے وہ دودھ پلانا چاہتے ہیں تو پلا سکتے ہیں لیکن دوسرے بچے کی شہت کا کیا ہوگا پھر اس ماں کی شہت کا کیا ہوگا جو ایک ساتھ دو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے ظاہر ہے کہ دودھ ہمارے جسم کے اندر موجود خون سے بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جسم میں خون کے اندر اتنی طاقت اگر نہیں ہو یا انیمیا کی وہ شکار ہو گئی ہو خون کم ہو اس میں اور عام طور پر عورتیں اس مرض میں گرفتار ہوتی ہیں بیمار ہوتی ہیں تو ایسے میں یہ جائز ہے کہ اس کا دودھ چھڑا دیا جائے دوسرے بچے کو دودھ پلایا جائے اور اس کو غزہ پر ڈالا جائے یا اوپری دودھ اس کو پلایا جائے گائے کا گائے کا دودھ ماں کے دودھ سے بہت مشابہت رکھتا ہے ہلکا ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے زود حضم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں بھینس کا دودھ زیادہ، گاڑھا، قوی اور دیر حضم ہوتا ہے تمام بچوں کو شوٹ نہیں کرتا ہے لیکن گائے کا دودھ اکثر بچوں کو شوٹ کر جاتا ہے تو اگر میسر ہو تو گائے کا دودھ پلائیں اس کو نہیں تو بکری کا دودھ پلائیں بکری کا دودھ بھی بہت اچھا ہے اور اگر یہ کچھ بھی میسر نہیں ہے تو گزہ پر اس کو ڈالیں بات چیزوں کا سوپ بنا کر سابودانہ یہ اس طرح کی چیزیں اس کو کھلائیں تاکہ اس کی صحت متاثر نہ ہو افسوس یہ ہے کہ جو لوگ ان مسائل کو جانتے نہیں ہیں ان کی بچوں کی شرح پیدائش بھی زیادہ ہے اور بچوں کے کھان پان میں کیا احتیاط رکھنا چاہیے اس کا بھی وہ خیال نہیں کرتے ہیں اس لیے بچے لاغر کمزور اور صحت کے اعتبار سے بڑے نازک ہوتے ہیں اور چلد بیماری کو پکڑ لیتے ہیں اور وقت سے پہلے بڑھے ہو جاتے ہیں حالانکہ خاص طور سے دیہات کی زندگی جو آب و ہوا ہے اور وہاں کا کھان پان ہے یہ سب شد ہے یہاں قوی بچے ہونے چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچے سوکھے ساکھے سے رہتے ہیں وجہ اس کی یہی رہتی ہے کہ ان کو بھرپور غزہ نہیں مل پاتی ہے اس کی وجہ سے وہ کئی طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور وقت سے پہلے وہ بڑھے ہو جاتے ہیں جزاک اللہ خیر ہے شایخ محترم ناظرین ابھی ہم نے شایخ سے بچے کو دودھ پلانے کے مطالق سن رہے تھے آئیے محترم ناظرین ہم شایخ کی خدمت میں اگلا سوال جو آپ کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے ایمیل کے شکل میں اسے پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب شایخ سوال ہے کہ میں جادو ٹونے پر بلکل بھی اقین نہیں کرتا کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ جادو ٹونہ ہوتا ہے جو آدمی کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے کیا واقعی میں جادو ٹونہ ہوتا ہے کیا قرآن اور حدیث میں کہیں جادو ٹونے کا ذکر ہے اگر ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کسی چیز کا انکار کر دینے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جادو کا انکار کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ٹونے ٹوٹکے کا انکار کرتے ہیں لیکن ان کے انکار کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ حقیقت بدل جائے کوئی آدمی دن کے وقت میں انکار کر دے سورج موجود نہیں ہے تو اس کے انکار کر دینے سے سورج کا وجود تو ختم نہیں ہو جاتا جادو ہے قرآن کہتا ہے جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانے کا کام جادو کرتے ہیں جادو سے لیا جاتا ہے ٹونہ ٹوٹکا بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے وہ بھی اسی پر ادھارت ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کا وجود ہے اور ان کا اثر بھی ہوتا ہے ہم مانے تب بھی نہ مانے تب بھی رہی بات کہ ان سے بچا کیسے جائے جو بچنے کے طریقے شریعت نے رکھے ہیں ان کو اگر آپ اپنائیں بچ سکتے ہیں سورہ بقرہ کا ابتدائی رکوع آیت الکرسی آخری رکوع معوزتین اور بسم اللہ اللہ ذی لَا يَذُرُ مَعَاسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ فِي السَّمِعُ الْعَلِيمُ اور اسی طرح کی اور بھی کئی ساری دعائیں اگر کوئی آدمی روز آنا صبح شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا دونے ٹوٹکے کے اثر سے بھی وہ محفوظ رہے گا لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر دعا پڑھ لیتے ہیں موچتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں لیکن کسی ایک دن چھوڑ جاتا ہے اور پھر جب اس کا اثر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم پر کیسے ہو سکتا ہے ہم تو روزہ نہ اسے کرتے ہیں اور یہ بھول گئے کہ فلاں دن چھوڑ دیا تھا تو جس دن چھوڑ دیا تھا اس دن اس کا اثر ہو گیا بلکل ایسا ہی ہے کہ ہم روزہ نہ اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں کتہ بلی کوئی نہیں آسکتا لیکن ایک دن دروازہ بند کرنا بھول گئے تو کتہ آئے گا کے نہیں بلی آئے گی کے نہیں ظاہر ہے ایسے ہی یہ شیطان بھی اپنی ضروریت کے ساتھ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ انتظار میں رہتا ہے یہ آدمی عامل ہے کب یہ بھولتا ہے کب اس کو بھولایا جائے اور کب اس پر حملہ کیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے روزہ نہ کے روٹین میں معمول میں داخل کر لیں تاکہ بھولے نہیں اور اگر عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں چیزوں کو تو کسی دوسرے سے کہہ دیں ہمیں یاد دلا دینا اور ایسی عادتیں جو ہمیں اس سے دور کرتی ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے بعض لوگوں کی عادت ہے وہ تی وی دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں اب بند کر دو جی بند کیا اب دعا پڑھی اور دم کیا اور سو گئے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تی وی چل رہا اور ہمیں نید آگئے یو سو گئے بغیر وظیفے کے سو گئے تو اثر ہو جاتا ہے تو بچنے کے طریقے شریعت نے بتایا ہے اللہ پر توقل و بھروسہ مضبوط رکھیں دعا پڑھتے رہیں آیت القرسی خاص طور سے موزتین خاص طور سے دعا پڑھتے رہے ہیں دعایں اور بھی دعایں ہیں اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر دھوکہ کھا سکتے ہیں آپ آپ کے انکار سے کسی چیز کا وجود ختم نہیں ہو جاتا اللہ رب العزت ہمیں آپ کو ہر طرح کے جادو سے ٹونے سے سہر سے سپلی سے محفوظ رکھیں جزاک اللہ خیرش ہے محترم ناظرین آئیے شیخ کی خدمت میں ہم اگلا سوال آڈیو کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام شاروخ ہے میں یوپی میرٹہ رہنے والا ہوں جی شیخ مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ یہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ جو ہوئی تھی یہ اس میں مجھے ایک چیز جاننی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہوں کو ایسی کون سی غلط فہمیاں ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو حدیث ہے صحیح بخاری کی چار ہزار ایک سو آٹھ اور سنن ابو دعود وغیرہ کی جو روایتیں ہیں کی ایسی سیچویشن آگئی کہ انہوں نے ایسی باتیں کہہ دیں اس پر تھوڑا غور فرمائیں اور معذرت سے اس کا جواب دیں پلیز جزاک اللہ یہ سوال تاریخی ہے جی وہ تاریخی سوال کو دینی سوالوں کی طرح سے جائز ناجائز کے طور پر نہیں سمجھائے جا سکتا ہم اپنے اس بھائی کو مشورہ دیں گے کہ وہ ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت کی شریح حیثیت کتاب پڑھیں باقی رہی بات اس کی کہ بخاری شریف میں فلا نمبر کی حدیث ہے یہ نمبروں کا ذکر کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے آپ کو حدیث بیان کرنی چاہیی کون سی حدیث ہے جس کی بنیاد پر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئے رہی بات حضرت محبیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل اور جنگ سفین ہوئی اس کا ایک پس منظر ہے مختصرا میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک بڑا واقعہ اور بڑا حادثہ تھا جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا اور جو اس میں پیش پیش تھے وہی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر و خلیفہ بنانے میں پیش پیش تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خاندانی طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے قربت رکھتے تھے اس لئے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان قاتلوں کو کیفرے کے دار تک پہنچائے جائیں اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے یا دیت ہے اگر ورسہ اس کو مان جائیں قبول کر لیں تو آپ اسلام کا قانون ان پر نافذ کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ان قاتلوں سے حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لے سکے کیونکہ وہ اتنے آگے نکل چکے تھے کہ انہوں نے خود حضرت علی کو بھی یہ وارننگ دی کہ اگر آپ نے خلافت کا عہدہ قبول نہیں کیا تو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ سارے واقعات و حادثات سبائی فتنے کے نتیجے میں پیش آ رہے تھے ایک گروہ تھا زمین دوست تحریک چلا رہا تھا اور یہی گروہ بعد میں رافضیوں کی شکل میں سامنے آیا حب اہل بیعت کو جنہوں نے دین و ایمان بنایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی چند کو چھوڑ کر سب کی تکفیر کی اس میں عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے اور دوسرے ساتھی جو مجوسیوں میں سے تھے اور اکثر فارسی لوگ کچھ لوگوں کو مصر کے قبطیوں میں سے اس میں شامل کر کے ایک تحریک تیار کی گئی اسلام سے بدلہ لینے کی مجوسیوں کی ایک بڑی زبردست حکومت تھی دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا اسلام نے اس کا قلعہ کمہ کر دیا مصر کی ایک بہت بڑی حکومت تھی اسلام نے اس کو بھی فتح کر لیا یہودیوں کو مدینہ سے نکلنا پڑا ان کے لیے یہ سب باتیں آسان نہیں تھیں وہ بدلہ لینا چاہتے تھے اسلام سے مسلمان سے فاتحین اسلام سے لیکن میدان جنگ میں بدلہ لینا ان کے بسے باہر تھا اس لیے انہوں نے خفیہ تحریک چلائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہت بڑی لمبی پلاننگ اور ایک جال بچھایا گیا جس میں کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا اور یہ ساری بنیاد جھوٹ پر جالی دستخطوں پر جالی مہروں پر جالی خطوط پر مبنی یہ ساری تحریک تھی اسی وجہ سے بعض صحابہ اکرام اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اس کا شکار ہوگئے ورنہ وہ اس سے بری تھے لیکن ان کو بہکایا گیا جھوٹ بولا گیا جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے کو جائز نہیں مانتے تھے سامنے والا بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا اور یہ ایسا ایسا ہوا ہے اس کی تفصیلات میں میں نہیں جاؤں گا اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ایک کتاب ہے اس کتاب کا ترجمہ بھی پاکستان میں ہو چکا ہے ہمارے ہندوستان میں تک کتاب نہیں آئی یہ نہیں چھپی ہے لیکن بہت عظیم کتاب ہے یہ ساری تفصیلات اور اس تحریک کے مزمرات کو یہ کتاب بیان کرتی ہے اور کھول کر رکھتی ہے بہرحال وہ بات تلبی ہو جائے گی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ قاتلوں سے بدلہ لیجئے قصاص لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پوزیشن میں نہیں تھے انہوں نے کہا میں نہیں لے سکتا انہوں نے کہا کہ جب آپ حضرت عثمان غنی جیسے صحابی خلیفہ برحق داماد رسول کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکتے تو آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ خلیفہ کہلا ہے آپ کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ اتنا کمزور خلیفہ اگر ہوگا کہ خلیفہ کے قتل کا بدلہ نہ لے سکے تو باقی اسلام کو بھی وہ اور زیادہ نقصان پہنچائے گا اور یہی بنیاد تھی آگے بڑھتے بڑھتے جمل و صفین تک پہنچ گئے ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی عداوت نہیں تھی حضرت علی سے وہ خود خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے بات یہی تھی کہ ان کے خاندانی تھے قریبی تھی حضرت عثمان غنی ان کے قتل کا بدلہ ہونا چاہیے تھا اور اسی بنیاد پر حضرت آئیشہ شریک ہوئی حضرت تلہ شریک ہوئے حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت زبہر شریک ہوئے حضرت معاویہ کی طرف یہ دھونڈی جائے تلاش کی جائے ان کو مجرم قرار دیا جائے ان کو جنت سے محروم کر دیا جائے جیسا رفضی اور دوسرے لوگ کرتے ہیں یہ ان کی احمقانہ باتیں ہیں حضرت معاویہ کا مطالبہ اس حد تک یقینا درست تھا کہ ان کے ایک رشتے دار کا قتل ہوا ہے قاتلوں سے بدلہ لینا اسلام نے ضروری قرار دیا جو وہاں ہو نہیں پا رہا تھا اور وہی لوگ نئے خلیفہ کے ارد گرد گھوم رہے تھے وہی اس کو چلا رہے تھے اس گورنر کو معذول کرو اس کی جگہ پر یہ گورنر بھیجو وہاں کی اتنی زمین فلان کو دے دو باتوں میں اسیر و قیدی بن گئے تھے حضرت معوی رضی اللہ تعالی انہوں نے وہی مطالبہ کیا تھا اسی مطالبے کو وہ چاہتے تھے کہ پورا ہو ان لوگوں کو سزا دی جائے اگر نہیں دیتے آپ کہتے ہیں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے آپ کو کمزور پا رہے ہیں آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم ان قاتلوں کو پکڑ کر ان کو سزا دے سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خلیفہ بن گئے بن نے کے بعد یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ خلافت سے دستبردار ہو جائے تو کے لیے ہو اسلام کے لیے ہو مسلمان کے لیے ہو سب دشمنہ نے اسلام نے کی تھی لہذا میں اپنے بھائی کو نصیت کروں گا کہ وہ ان چکروں میں نہ پڑھیں کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو ہوا امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ لوگ مجتحد تھے اگر ان وہ ایک ثواب کا مستحب ہے اس لیے مشاجرات صحابہ میں زمان نہیں کھولنا چاہیے اور اس میں نہیں پڑھنا چاہیے اپنی آقبت حرام مت کیجئے اپنی آقبت سوارنے کی کوشش کی جزاکاللہ خیرہ شیخ بہت اچھا لگا بہت علمی فائدہ ہوا بہت سارے شکر کوشبہ سے ہمارے ذہن و دماغ کو شیخ آپ نے کھولا امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی ان تمام جوابات سے بہتر ہوگی محترم ناظرین ابھی ہم نے شیخ سے آپ کے سوالات کے جواب سنیں امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا آپ بھی شیخ خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات بھی بھیجتے رہیں محترم ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ اس علاقے بڑھائیں لیکن وقت تو چلا ہے اس پروگرام کے اختتام کا اگلی نششت میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی